اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ کے خدمت میں آذر ہوں ایک شاندار نئی روٹین کے ساتھ جس میں فرسٹ کا آکڑا بھی نورہ ہے دوستو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ روٹینیں میں اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ جو بھائی ہمارے ہماری فی صدا نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے فری میں ہوتی ہیں وہ بالکل اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا دوستو ہر ویڈیو میں میں یہی بات کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے نئے یوزر ہیں ہمارے چینل کو دیکھنے والے پسند کرنے والے ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے وہ باقبر ہو جائیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں ہماری آج کی روٹین کو یہ ہمارا موبیل نمبر ہے دوستو ہمارا نمبر جو ہے آج شام چھ بجے تک آن رہے گا چھ بجے ہمارا نمبر آف ہو جائے گا چھ بجے کے بعد انشاءاللہ مجھے ایک ایمرجنسی کام کے لیے جاننا ہے نمبر بند کر کے میں وہاں پہ چلا جاؤں گا پھر انشاءاللہ نیس ڈراب میں ہمارا نمبر آن ہوگا یہ بات تمام ممبر ہمارے نوٹ فرمالیں آج شام 6 بجے تک ہمارا نمبر آن ہوگا 6 بجے کے بعد ہمارا نمبر آف ہو جائے گا مجھے امرجنسی ایک کام کے لیے باہر جانا پڑ رہا ہے تو مجبوراں مجھے جاننا ہے تو اس وجہ سے ہمارا نمبر بند ہو جائے گا اگر کسی ممبر کو گیم نہیں ملی ہے تو وہ بالکل اپنی گیم کال کر کے حاصل کر لے باقی انشاءاللہ جیسے وہاں سے میں اپنے کام سے فارغ ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا نیکس ڈراغ کے تقریباً دو تین دن پہلے ہمارا نمبر آن ہوگا ابھی آج ہی شام 6 بجے نمبر آف کر دیں گے انشاءاللہ پھر اگلے ڈراغ کی تقریباً انتیس طریقے قریب قریب انشاءاللہ ہمارا نمبر آن ہوگا باقی ہمارا نمبر بالکل آف کر دیا جائے گا اچھا دوستو دیکھتے ہیں ہماری آج کی روٹین کو آپ نے کیا کرنا ہے چورانوے کرنا ہے زرب کرنا ہے بانوے ستاون سات زرب کر کے برابر انڈ کرنا ہے آپ نے برابر انڈ کر کے یہ انڈ والے تین ہن سے آپ نے اٹھا لینے ان میں فسٹ میں آخڑا لگنا تھا جس میں چھانوے کا آخڑا بین ہوا پھر آپ نے کرنا تھا چھانوے چھانوے زرب بانوے ستاون سات زرب برابر انڈ کرنا تھا آپ نے فگر ہمارے پاس آئے تیہتر چھے کا فگر نکل رہا تھا اس نے تریسٹھ کا آکڑاوین کیا پھر میں نے کیا تریسٹھ ضرب بانوے ستاون سات کیا ضرب کر کے برابر اینڈ کیا اس کے بعد ہمارے پاس تین ایک آٹھ کا فگر نکل رہا تھا دوستو اس نے اٹھارہ کا آکڑاوین کیا اٹھارہ کے بعد دوستو اٹھارہ کیا ضرب بانوے ستاون سات کیا ضرب برابر اینڈ کر کے برابر کیا چار دو تین کا ہمارے پاس فگر نکل رہا تھا دوستو اس نے بیالیس کا آکڑا ون کیا بیالیس کا آکڑا ون کیا اور چوبیس کا آکڑا بھی ون کیا چوبیس ہمیں سیکنڈ میں نہیں دیکھنا چاہیے ہماری روٹین جو ہے فسٹ میں آکڑا دے رہی ہے اس لیے ہمیں فسٹ میں ہی گھور کرنا چاہیے چوبیس کا آکڑا بھی آیا بیالیس کا بھی آکڑا آیا لیکن ہم نے چوبیس کا آکڑا ون کرنا تھا پھر چوبیس آیا ضرب کیا بانوے ستاونت سات پر ضرب کر کے برابر انڈ کیا میں نے پھر برابر کیا اس کے بعد زیرو پچاسی کا دوستو فگر آ رہا ہے دوستو بانڈ پر انشاءاللہ اس میں فسٹ کا آکڑا لگنا ہے روٹین یہی بتا رہی ہے کہ اس میں فسٹ کا آکڑا لگنا ہے باقی یہ چیز آئے یا نہ آئے وہ نصیب کی بات ہے دوستو اگر کسی بھائی کی گیم کے ساتھ یہ چیز میچ ہو جائے تو وہ بلکل اسے بک کرا لے میرے بھائیوں باقی یہ دیکھ لیں اگر جو بندہ ہماری روٹینوں سے گیم بک کرائے وہ چیز آئے یا نہ آئے وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا کسی بھائی کو یہ چیز پسند آئے تو بک کرائے نہیں آئے تو چھوڑ دے اوکے دوستو دعا میں یاد رکھیں آپ کا بھائی حیدر شاہ اللہ حافظ